سراط مستقیم محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما باعدت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح تیبہ نمی ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا اور نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا میں گدہ تو بادشاہ اور بھردے پیالا نور کا اور نور دن تونا تیرا دے ڈال صدق نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اور تم کو دیکھا ہو گیا پھنڈا کلیجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ سجاجہ نور کا تیری ہی صورت کے لیے آیا ہے صورہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ سرکا بحمد اللہ تعالی آج ہم سب حاضر ہیں انشاءاللہ آج آغاز سولوے پارے سے ہوگا کل درس قرآن اس بات پر اختتام بذیر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جسے ایک خاص علم دیا گیا آپ ان کے پاس کشیبے جائیے سیدنا خزر علیہ السلام یہ دونوں حضرات وہاں سے چلے خزر علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور جب یہ امور ممنوعہ کو دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے لہٰذا آپ نے کچھ کام کیے جن کاموں کی بنابرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر ٹوکا سب سے پہلی بات کشتی میں بیٹھے تو کشتی توڑ دی وہ کشتی پانچ یتیم بچوں کی تھی جو کشتی چلا کر اپنے روزی روٹی کمائے کرتے تھے تو آپ نے فرمائے تو آپ نے بڑا برا کام کیا انہوں نے پیسے نہیں لیے کشتی بھی توڑ دیا آپ نے اور دوسرا ایک بچے کو قتل کر دیا جب بچے کو آپ نے قتل کیا اور آپ نے کہا کہ آپ نے بلا وجہ ایک بغیر کسی عذر کے وجہ کے اور قصور کے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا آپ نے فرمائے اے موسیٰ کہ میں آپ سے نہیں کہا کہتا تھا بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے پساط مد رکھیں گے لیجئے جناب آپ یہ پھر منفوس قدسی اللہ کے پیارے ہوتے ایک گاؤں میں پہنچے اس گاؤں ماؤں سے انہوں نے کھانا طلب کیا تو کھانا ماؤں نے کہ باوجود انہوں نے کھانا بیچ نہیں کیا اور میمان نوازی نہیں کی تو اس گاؤں سے جب باہر آنے لگے تو دیکھا کہ شہر کے کنارے پر ایک دیوار تھی جو گرنے والے تھے تو خزر علیہ السلام نے اس دیوار کو مفت میں تعمیر کر دی اجرت دے لی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ان بچوں نے ہمیں کشتے پیسے نہیں لی ان کی سیو سالیو کشتی آپ نے توڑ دی انہوں نے کھانا مانگا کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی گرتی دیوار تابع کر دی آپ اجرتیں لے لیتے فَعَابَ فَرْمَایا حَاظَ فَرَاغُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ چنانچہ رشاہ فرمادہ قرآن بعد فَرْمَا فَقْتَ لَقَا حَتَّا اِذَا عَطَيَا اَحْلَ قَرْيَا جب وہ دونوں اس بستی سے چلے حتیٰ کی بستی میں پہنچے اسطَطَعَنَا اَحْلَهَا تو ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا فَعَبَوْا اَن يُبَيِّفُهُمَا تو انہوں نے مہمان نوازے سے انکار کر دیا فَوَاجَتَ فِيْهَا جِدَارًا تو ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دو پایا جُرِيدُ عَيَّنْ قَدْبَا جُو گِرْنے والی تھی فَعَقَامَ اسے سیدھا کھڑا کر دی یعنی اس کو سیدھا کر دیا اور اس کی تعمیر کر دی قَعَلَا لَوْشِيطَ لَقْتَ خَسْتَ عَلَيْهِ عَجْرَ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس پر عجرت دے لیتے تو کیا مزایقہ تھا آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام نے فرمایا حاضر فرام تو بہی نہیں ہو بہی نہیں اب میں بتاتی یہ ہماری جدائی کا وقت آگیا ساہون ابیوں کا بتا گئی مَا لَمْ تَسْفِعِ عَلِهِ الصَّبْرَ اب میں ہم کاموں کی حمیقت آپ کو بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے فَوَمَيْ پہلی بات جو ہم کشتی میں بیٹھے تھے وہ کشتی چونچ غریبوں کی تھی اور سامنے سے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا اپنی کشتی میں بیٹھ گئے اور اس کا نام جلندی تھا اور وہ جو بھی اچھی صحیح و صالب کشتی دیتا تھا اس کو چھین لیا کرتا تھا تو میں نے وہ کشتی اس لیے توڑ دی تاکہ بادشاہ اس کو چھین نہ پائیں یا عیبدہ کر دی اس لیے عیبدہ کی اور تم نے دیکھا نہیں کہ میرے عیبدہ کرنے کے باوجود توڑنے کے باوجود حالانکہ کشتی کو توڑ دیا جائے اس کا ایک پٹہ آپ نے کھار دیا تھا توڑ دیا تھا اعیبدہ کر دیا فرمایا ہے کشتی کو توڑ دیا جائے تو وہ پانی اس میں داخل ہوتا کشتی دوب جاتی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے آپ کی یہ کرامت تھی کہ کشتی توڑنے کے باوجود پانی اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا تو قرآن عشاء فرماتا ہے آپ نے فرمایا امم سفینہ تو بارا کشتی فکاند لی مساکینہ وہ چند مسکینوں کی تھی یعملون فی البحری جو دریئے میں محنت مزدوری کرتے تھے فآردو امععیبہ تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا وکانا وراہم ملکن کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا اس لیے عیبدار کی کہا چاہ جی وہ بچہ کیوں مارا اس میں کیا آئیت تھا اس کی کیا وجہ تھی تو میں بچہ اس لیے مارا کہ وہ اپنے ماباب کا اکلو کا لیٹا تھا اور اس کی قسمت میں کفر تھا اس کی قسمت میں کفر تھا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے موالے گئے اور اس کا کندہ چیر کا دکھایا اس میں لکھاتا ہے یہ پیدائشی کافر ہے حالانکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے چونکہ حدیثوں میں آیا ہے اور مفسرین نے یہی لکھا ہے فرمایا کہ وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا نہیں ہوا تھا کافر تھا اور اس کی محبت میں اس کے والدین بھی کافر ہو جاتے ہیں تو میں نے مار دیا اس بچے کو اللہ اس سے بہتر ان کو عطا کرے گا چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی شادی نبی سے ہوئی پھر اس بیٹی کے بطن سے انبیاء پیدا ہوئے اور پھر ایک مخلوق کو اللہ رب العزت نے ان کے ذریع ہدایت عطا فرمائی فرمائی بہرحال وہ جو بچہ تھا اس کے والدین صاحب ایمان تھے تو میں نے خوف یہ کیا کہ یہ بچہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مقتلع کر دے گا فَعَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَ رَبُهُمَ خَيْرًا مِّنْهُ تو ہم نے چاہا کہ ان کے رب اس کے بجائے ان سے بہتر بچہ عطا فرمائے وَزَكَاةُ وَأَقْرَبَ رُحْمَا جو بہت باقیزہ اور رحم کے بہت زیادہ قریب ہو بہت زیادہ رحم دیل ہو پھر اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی کی شادی نبی سے ہوئی اور نبی کی وجہ سے انبیاء پیدا ہوئے اور پھر ان سے ایک مخلوق نے فیض پایا کہا اچھا وہ جو بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار بھی تعمیر کر دی پیسے بھی نہیں لیے اجرت بھی لے لیتے دیوار کیوں تعمیر کی فرمایا دیوار اگرچہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا بستی والوں نے لیکن اس کا تعلق بستی سے نہیں تھا دیوار کا تعلق وہ دیوار دو یقین بچوں کے تھی اور اس کے نیچے ان کا نیک باپ خزانہ دفن کر کے انتقال ہوا تھا تو میں نے چاہا کہ ابھی یہ بچے چھوٹے ہیں اگر یہ دیوار گر جائے گی تو لوگ اس خزانے کو اٹھا لیں گے سونا اور چاندی اور ہیرے جوارات اس کے نیچے دفن تھے تو میں نے یہ چاہا کہ یہ دیوار پر تعمیر کر دی جائے تاکہ جب بچے جوان ہوں تو پھر یہ اس دولت کو حاصل کر لیں تو قرآن شاہ فراتاں ماتا ہے فرماتا ہے وَأَمَلْ جِدَارُ اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کے والد نیک اور پرہنسگار تھے تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا یہ چاہا کہ انہی دونوں جب جوان ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَكَنْ زَهُمَا اور اپنے خزانے کو یہ دونوں نکال لیں ذَلِكَ تَعْوِيدُ مَا لَمْ تَسْقِرْ عَلَيْهِ السَّبْرَ جیوں کاموں کی حقیقت ہے تو جس پر آپ صبر نہ کر سکیں میں پھر ارز کر دوں یاد رکھئے کوئی بھی ولی نبی سے برطر نہیں ہو سکتا یہ بنیادی اقیدہ ہے اور ولی مرتبہ ولایت پر پہنچتا ہی نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ یاد رکھئے تھا کل بھی ارز کیا تھا اگلی آیت مبارکہ میں حضرت سکندر زلکر نین کا ذکر آ رہا ہے مفصلی نشاہ فرماتے ہیں سکندر زلکر نین اللہ نے پڑی بادشاہ اتا کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً یہ پانچ سو انتالیس سال پہلے گزریں سکندر زلکر نین گوئے نا شیر سکندر جب بیعہ دنیا سے دونوں ہاتھ فالی تھے تو وہ سکندر پوری دنیا کیونکہ پوری دنیا پر چار بادشاہوں نے حکومت کی ان میں دو مسلمان تھے اور دو کافر دو مسلمان تھے سائب ایمان تھے ایک تو حضرت سکندر زلکر نین اور دوسر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو پوری دنیا پر حکومت حاصل تھی اور دو کافر بادشاہ ایک تو بادشاہ بق نصر تھا جس کو پوری دنیا پر حکومت ملی اور دوسرا نمرود تھا جس کو پوری دنیا پر حکومت ملی مفصلی شاہ فرماتے ہیں کہ اور پانچ میں ایک اور امام آئیں گے جنہیں پوری دنیا پر حکومت ملے گی اور وہ آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام امام مہدی جو ہے یہ حضرت علیہ السلام کی امت مفصلی شاہ فرماتے ہیں کہ سکندر ذرکرمین کا نام اصل میں سکندر نہیں تھا اسکندر تھا یہ حضرت فیضر علیہ السلام کی خالہ ذات بھائی تھے اور انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا اسکندریہ حضرت سکندر ذرکرمین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اولاد سام میں سے کیونکہ نو علیہ السلام کو چار بیٹھے تھا کہ نام تو مارا گیا حام سام اور یافظ ان تین کی نصر آگے چلے گیا جب ہی تو نو علیہ السلام کو آدم ای ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ نے دوبارہ دنیا کو آباد کیا آدم ای ثانی حضرت نو علیہ السلام کو کہا جاتا ہے تو اولاد سام میں سے کتابوں میں لکھاتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو آبِ حیات میں سے پیے گا آپ نے پڑھا ہوا آبِ حیات کا چشمہ چشمہ آبِ حیات اس کے والے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس سے پی لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس کو موقع نہیں آتی ان کے بہت بڑی عمر ہو جاتی ہے تو اب یہ مشرق اور مغرب قسم چلے اس آبِ حیات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ جہاں سورج تلو ہوتا تھا وہاں پر پہنچ گئے اور جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں تک مہنچ گئے اور یہ چونکہ خضر علیہ السلام کے خالعزت بھائی تھے تو خضر علیہ السلام بھی کے ساتھ تھے تو خضر علیہ السلام نے تو وہ چشمہ سے پانے پی بیا اور یہ نہیں پی بائے یہی وجہ ہے کہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے اور مرسل بانوں سے ملاقات کرتے ہیں مصافحہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا بیس علوم کا انزل فرنائم اے حبیب آپ سے لوگ ضرور فرنائم کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمائیے میں انقرید انہیں اس کا ذکر بتاؤں گا یہاں تک جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو اسے ایک کیچڑ کے چشمے میں ڈبتا ہوا پائے یاد رکھی کہ سورج مفسرین نے اس آیت کے تحت تفاصیل میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے چھے سو گناہ بڑا ہے چھے سو گناہ بڑا ہے فرمائیے آپ کہ وہ کیچڑ کے چشمے پل کے ڈوب رہا تھا فرمائیے یہ اسی طرح ہیں جسے کوئی شخص سمندر میں سفر کرے یا دریہ میں سفر کرے آپ پانے کی جہاز میں بیٹے ہوں گے جو بزرگ ہیں انہوں نے اگر بحری جہاز سے کبھی سفر کیا ہے تو وہ دیکھا ہوا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے غروب ہوتا ہے تو اسے رہتا ہے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے مجھے ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا جہاز میں بیٹھنے کے بحری جہاز میں تو واقعی اسے رکھتا ہے کہ سورج پانے کے در ڈوب رہا ہے لیکن کیا واقعی پانے میں ڈوب رہا ہوتا ہے ایسا نہیں فرمائیے آپ ایسی یہ چیز رہا تھا کہ آگے کیچڑ کا چشمہ تھا اور انہوں نے کہا اور انہوں نے اس سورج کو سیاہ کی چڑھ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پائے اچھا وہاں پر ایسی قوم تھی کہ ذلقر مائن ان کی بات نہیں سمجھ پاتے تھے تو آپ نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی پرستش کر رہی ہے آپ نے ان کو دین کی دعوت دی اور کہاں کہ اگر تم دین کیوں قبول نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا اور آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں سزا دے گا پھر وہاں سے آپ چل پڑے ثُمَّ أَدْبَعَ سَبَبَا پھر ایک اور مہین کی طرف چل پڑے حتیٰ اگر بلگانوریت مطلع الشمسی حتیٰ کہ جب سورج تلو ہونے کی جغابت تہنچے یعنی مشریف کی طرف جہاں سورج تلو ہوتا تھا جانے بھی مشریف پہنچے عَلَى قَوْمِ اللَّمَ جَعِلْ لَهُمِ دُونِيهَا سِتْرَا تو سورج کو ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ جن کے لئے ہم نے سورج سے کوئی آڑ اور ہجاب نہیں رکھی تھی اب کیا کرتے ہیں کہ سورج جن نکلتا تو انہوں نے سرنگی کھود رکھی تھی سرنگی اور یہ اس سرنگ میں اس راست سے سرنگوں کے اندر چلے جاتے اور جب سورج نکل کر دور نکل جاتا تو پھر یہ باہر آگے اپنے کام کا جو اگرہ کرنے لگتے تھے شکندر زکرمین وہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں حتیٰ ایدہ بلہ غلائن السدائن حتیٰ کہ جب وہ دو وہاڑوں کی درمیان پہنچے وَجَدَ مِن دُونِيهَا قَوْمَ تو ان کے پر پار دیواروں کے پار ایک ایسی قوم دیکھی لائے اقادون ہے قَوْلَ جو ہم کی بات نہیں سمجھ باتے تھے اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ہے جانوروں کی خال پہنتے تھے اور عجیب و غریق قسم کی یہ بولی بول رہے تھے زیادہ سے باتیں اشارہ وغیرہ سے مفسرین نے فرمایا اشارہ وغیرہ سے بات چیت ہوئی ساری تو انہوں نے اشارہ وغیرہ سے بتایا کہ اے زکرمین دو قبیلیں ہیں یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلیں بڑی فساد ہمگیزیاں کرتے ہیں آتے ہیں تو ہمارے جانوروں کو کھا جاتے ہیں خطر و غلط لری کرتے ہیں فساد ہمگیزیاں کرتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو اب ایک کام کیجئے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان سے آتے ہیں یہ دو پہاڑ تھے کہاں یہ دو پہاڑوں بیٹ میں دیوار بنا دے تاکہ یہ اس کو سکراؤز کر کے نہ آسکیں اب یہ بادشاہ سے زیادر سے بات ہے اور پوری دنیا پر حکومت تھی اللہ فرماتا بیشت یاجوج و ماجود زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اگر ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دے اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار پائن کر دے سکراؤز کر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کرو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آگا اور اس بیوار کو دونوں پہاڑوں کی درمیان قائم کر دو کس طرح کہ لوہے کے بڑے ٹکڑے کھڑے کر دو چارہ طرف اس میں کوئلہ اور لکڑی بھر دو اور آب دہکا جب آب جلے تو اس پر پیلا ہوا پاما ڈال دے تو مضبوط بیوار بن جائے گی جس کو یہ پوراست کر کے نہیں آسکیں گے تو قرآن عشاء فرماتا ہے میں نے کہا میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آؤ حتیٰ ادھا سوا بیٹی صرفائن حتیٰ کہ جب اس دیوار کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کر دیا فرمایا قالم فخور فرمایا پوری قوت سے آب بھڑکاؤ دیکھاؤ اس کو بھوک مالو حتیٰ ادھا جاعلہم نارا یہاں تک ان لوہے کے ٹکڑوں کو اس نے آگ بنا دیا یعنی جاتا آپ کے لوہے اتنی آگ جل رہی ہو تو لوہاں سے اڈال دیا جائے تو وہ بھی آگ بن جاتا ہے قال سائیڈوں میں جو ہے وہ لوہی کی دیوار تھی آہاں ہاں ہی دیوار اس کو کہا جاتا ہے مفسرین رشاہ فرماتے ہیں کہ یہ دیوار کہاں پر واقع ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ بات سمجھ کریں کہ دیوار ہے کہاں پر میں ایک بات آپ کو عرص کرتا چلوں کہ یاجوج اور ماجوج دو قبیلیں ہیں اور ان کے بارے ہیں مفسرین نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں تفسیر میں رشاہ فرمائی ہیں فرمائی ہیں کہ اور یہ دیوار قائم کر دی گئی کہ روزانہ اس کو توڑ گئے روزانہ توڑتے ہیں جب قیامت کا وقت قریب آئے گا روزانہ توڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو کل آئیں کل آئیں گے باقی تھوڑی سے رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں جو کل توڑیں گے باقی جب دوسرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار اللہ کے حکوم سے فوری ہو جاتی ہے جتنی توڑی تھی دوبارہ وہ اسی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں سے توڑنا شروع کیا تھا پھر دوسرے دن آتے ہیں پھر توڑتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو تھوڑی سی رہ جاتی ہے کہتے ہیں چلو کل آگے توڑیں گے باقی اس طرح روزانہ ہوتے لیتا ہے حتیٰ کہ آقا جو جہاں نے فرمایا قرآن نے بھی فرمایا جب اللہ کا حکوم آئے گا ان میں سے ایک ہی کہے گا بہرہ چلو انشاءاللہ کل توڑیں گے جب یہ انشاءاللہ کہیں گے کہ جب یہ آئیں گے تو جتنی توڑ چکے تھے اتنی ہی باقی ہوگی بس تھوڑی سی باقیہ دیواری توڑیں گے اور دنیا میں روز جائیں گے خطل و غالت گریب ہوگی اور بڑی تعداد نہ ہوگی فرمایا جس کھیت سے گزریں گے سارا کھیت آ جائیں گے سام بچوز گیڑے مکوڑے سب آ جائیں گے اور مفصل میں بڑی عجیب عجیب باتیں کے بارے میں لیکن فرمایا کہ یہ جس دریعہ سے گزریں گے دریعہ کا پانی ایسا پی جائیں گے اس لگے کا کبھی دریعہ تھائیں نہیں یہاں پر حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم میں مضل ہو چکا ہوا امام مہدی آج سچیں ہوں گے دجال حلاق ہو چکا ہوا یہ سب اس کے بعد واقعات ہوں گے تفصیل آدیس میں آئیں گے پھر مفصلی نشاہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب قتل و غارت دریعہ کے پرفارے ہو جائیں گے اس سال اسلام کو حکم ہوا کہ جتنے اہلِ ایمان لوگ ہیں ان کو آپ لے کے پہاڑ پر تشیب لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پہاڑ پر چلے جائیں گے اور پھر ہی کہیں گے چلو ہم نے زمین والوں کو مار دیا ہے اب آسمان والوں کو ماریں اور یہ کہہ کر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ نے قدر دیکھئے کہ وہ تیر آسمان کی طرف جائیں گے لیکن خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم آسمان والوں کو قتل کر رہے ہیں خون میں تر ہو کر واپس آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالق میں کیڑے پیدا پرما دے گا جس سے یہ سم بر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو ان کی لاشے پڑی ہوگی زمین مدبول سے اٹھ گئی ہوگی بھر گئی ہوگی پھر اللہ رب العزت زوردار بارش برسائے گا جو ان کی لاشے کو بہا کر لے جائے گا پانی زمین ساکھ ستری ہو جائے گی پھر اللہ رب العزت ایک اور بارش برسائے گا یہ قرب قیامت کے نشانیاں کی کتابوں میں احادث پیئے محمد بداوش شریف وغیرہ میں سیاہ ستانہ اور دیگر حدیث میں اس طرح کی باتیں منقود ہیں فرمائے ایک اور بارش برسائے گا یہ جو بارش ہوگی تو دوسرے گی پہلی بارش تو زمین کو پاک کرنے کے لیے تھی اور دوسری بارش فرمائے بارش ارحمت ہوگی اس کے بعد زمین اپنے خزانے اغل دے گی فرمائے ایسا دور آئے گا کہ اتنی برکت ہوگی کہ ایک بکری کا دور پور پور خاندان اور قبیلے کے لیے کافی ہوگا تو میں سونا پڑا ہوگا پہ اٹھانے والا نہیں ہوگا ایک شخص زکاة لے کر گھنٹا ہوگا کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگا وہ ایک دور وہ بھی آئے گا آئے گا کہ ابھی یاجو ماجوز نہیں آئے ابھی وہ قید نہیں ہے تو قرآن اشارت ماتا اچھا بھی دیوار ہے کام جو دیوار یہ توڑیں گے اور بنائیں گے اس کے بارے محقفیتین نے بہت ساری باتیں کی بس میں جو بہت تحقیق شدہ باتیں ہیں ان میں سے چند باتیں میں آپ کے قبل پیش کرتا ہوں مفسرین اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں بہر خزر کے مغرب اساحی پر ایک شہر ہے مغرب اساحی پر بہر خزر کے ایک شہر ہے جس کے نام ہے دربندہ باد جیسے اہدر آباد ہے نا ماریا ایسے ہے دربندہ باد یہ شہر ٹھیک اس جگہ پر واقع ہے جہاں کیشیا کی پہاڑی کا سلسلہ پہاڑی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے بہر خزر سے پھر یہ جاگر وہاں مل جاتا ہے یہاں پر ایک دیوار ہے جس کی لمبائی پچاس میل ہے اور انچائی انتیس فٹ ہے اور موٹائی دس فٹ ہے اسی جگہ سے مغرب کی طرف درہ دانیال ہے جو دو بند پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے یہاں بھی قدیم زمانے سے دیوار ہے اور اس دیوار کو انہانی دیوار کہا جاتا ہے اور یہ دو پہاڑوں کے درہ دانیال اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ان دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دیوار کا ہمار ہے ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے یہ تحقیق ہے تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں اور نو سبتہ آئندہ مزید پچاس سال بعد سو سال بعد کوئی اور تحقیق آ جائے تو بہرحال یہ حتمی تحقیق نہیں ہے جو میں نے عرض کیا لیکن وہ حتمی ہے جو محبوب نے فرمایا ہے جو قرآن نے فرمایا ہے وہ حتمی ہے وہ نہیں بدلے گا یہ سب تحقیقیں جو گئے ہیں اور جو انہوں نے وہاں کی باقت سنی ہیں وہ لکھا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے یہ دیوار کہاں پر ہے چنانچہ قرآن اشناہ فرماتا ہے کہ حضرت سکندر ذوکر رہن نے کہا فَمَسْتَاعُوا يَذَرُوهُ یہ اس یاجج ماججز پر چڑھ نہیں سکیں گے وَمَسْتَاعُوا لَهُ نَقْبَا اور نہ ہی اس میں سراخ کر سکیں گے حضرت سکندر ذوکر نے کہا ہاں یہ میرے رب کی رحمت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جب قیامت قریب آئے گی جَعَلَهُ تَقْقَاعَا تو یہ سے ریزر ریزہ کر دیں گے وَقَعَنَا وَعْدُ رَبِّ حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ بکل سچا ہے وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَ اِذِيَمُوجُ فِي بَعْد اور اس دن ہم ان کو اس حال میں چھوڑیں گے کہ وہ تو تیز موج کی طرح ایک دوسر سے ٹکڑا رہے ہیں اس قدر کا سر سے آئیں گے تیز موج آتی نہ فرمایا ایسے یہ امرتے بے آئیں گے یاجو جو ماجود اللہ نے آخر فرمایا اِنَّمَا إِلَهُ وَعْدُ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَمَنْ کَانَا يَرْجُ لِقَاعَ رَبِّهِ لہٰذا جو اپنے رب کی ملاقات کہ امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا اسے چاہیے کہ نیک عمل کریں وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریع نہ کریں اللہ تعالی ہمسست حامی ناصر اور مددگار ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا